اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز 5.1 کوسٹن نمبر 4 پر find the scare of proper fractions ان پاپر فیکشن کے ہم نے scare find کرنا ہے also compare them with itself اور ان کو خود کے ساتھ ہم نے compare بھی کرنا ہے تو سب سے پہلا پارٹ ہے ہمارے پاس 3x4 ہم نے 3x4 لیا اس کا scare لینا ہے scare کا مطلب ہے کہ 3x4 خود کے ساتھ دوبارہ بھی multiply ہوگا itself multiply ہو رہا ہے 3x4 multiply 3x4 ٹھیک ہے دو دفر multiply ہوگا اب نومینیٹر کو نومینیٹر سے کہلے دیتے ہیں 3x3 اور denominator 4x4 3x3 کے آگیا ہمارے پاس 9 اور 4x4 کے آگیا ہمارے پاس 16 اب ہم نے اس کو کہہ کرنا ہے compare کرنا ہے compare کرنے کے لیے ہمارے پاس جو نمبر تھا وہ کہہ تھا 3x4 اور اس کے scare کے آگیا ہمارے پاس 9x16 دونوں کو compare کرنے کے لیے ہم نے کہا کر دیں کہ ان دونوں کو cross multiply کرتے ہیں cross multiply کیا ہے تو یہ 16 ادھر آکے 3 کے ساتھ multiply جو کر یہ 4 یہاں سے جا کے 9 کے ساتھ multiply ہو جائے گا جب 16 اور 3 multiply ہوئے ہمارے پاس 48 آ جائے گا 9 اور 4 multiply ہوئے تو ہمارے پاس کہا جائے گا 36 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس 48 greater ہوتا ہے 36 سے اس لیے ہم نے یہ sign ادھر ڈال لیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3x4 ہمارے پاس کیا ہے greater ہے 9x16 سے اسی طرح اس کے باقی پارٹس پہ آپ لوگوں نے solve کر لینا ہے اب ہم question number 5 پہ آتے ہیں question number 5 ہے find the scale of decimals and compare them with it ٹھیک ہے ہم نے ان scales کے decimal find کرنا ہے اور ان کو compare کرنا ہے خود کے ساتھ ان کے numbers کے ساتھ تو سب سے پہلے کہا ہمارے پاس 0.4 اچھا 0.4 0.4 scale لیا تو 0.4 multiply 0.4 ہمارے پاس آگا point ختم کیا ہے تو اس کے نیچے پٹھانا آ جائے گا ادھر سے point ختم کیا ہے تو اس کے نیچے بھی کیا آ جائے گا 10 آ جائے گا اب 4 کو جب 4 سے multiply کے تو آگے 16 اور 10 کو 10 سے multiply کے تو ہندر اور ان دونوں کو 16 کو جب ہندر سے divide کریں گے تو کیا آ جائے گا 0.16 ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو compare کرنا ہے ٹھیک ہے آپ compare کرنا ہے 0.4 کو اور اس کے square کو ٹھیک ہے 0.1 سے اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 0.4 ہمارے پاس کیا ہے greater ہے 0.16 سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 0.16 is less than 0.4 اسی طرح نیکس بھی دیکھنے 0.6 0.6 کیا لیا تو 0.6 multiply 0.6 آ گیا point ختم کیا ادھر بھی 10 آ گیا point ختم کیا ادھر بھی 10 آ گیا 6 کو 6 سے multiply کیا 36 10 کو 10 سے multiply کیا ہندر 36 اور ہندر کو جب divide کا ہے تو 0.36 comparing with itself خود کے ساتھ multiply کرنا ہے اب 0.6 کو دیکھیں اور 0.36 کو دیکھیں تو یہ confirm ہے کہ ہمارے پاس جو 0.6 ہے وہ کیا ہے greater ہے 0.36 سے تو ہم کہہ دیتے ہیں 0.36 سے 0.6